بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم مظفر گھر آئے ہیں ہمارا بھائی مہرشاد سیال صاحب سے تازیت کرنے کے آپ کا بھائی کی فوت کی پہ آپ کا برادر ان لوگ کی فوت کی پہ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پورے خاندان کو وہ خوصلہ دے وہ حمد دے دکھ کو سینے کیلئے اور آپ کا بھائی تو فوت ہو چکا ہے لیکن میں بھی آپ کا بھائی ہوں ہم سب آپ کے بھائی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا سفر ساتھ ہے ہر مشکل وقت میں ہر دور میں مزفرگر کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ کو آپ کے ساتھ دیتے ہیں پھر آپ ان کو زندگی بھر یاد کرتے ہیں اور ان کے احسان جو ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتے مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے عوام قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا شہید موطرمہ بین رزیر بھٹو کے ساتھ دیا اور جب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے مجھے بھی مایوس نہیں کیا ہے چاہوو چاہوو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہم آپ کے پاس آئے تھے اور اس دور میں اس دور میں اور ان حالات میں پورا ریاست کے زور کے باوجود مزفرگر کے عوام نے ہمیں تین نیشنل اسیمبلی کے امیدوار منتخب کروا کے جدواء کے نیشنل اسیمبلی میں بیجے تھے اور امید ہے امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں مزفرگر ہمیں پانچ امیدوار جدواء کے انشاءاللہ تعالی نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کے ممبرز ہمارا رشتہ ہمارا رشتہ ہمارا رشتہ ہمارا رشتہ ہمارا رشتہ مائک کے پر مسئلیں ہیں جنوبی پنجاب ہمارا رشتہ تو کوئی صرف سیاسی تو نہیں ہے ہم تو تین نسلوں سے ساتھ چلتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی چلتے رہیں ہم نے ہر مشکل دور کا ساتھ مل کے مقابلہ کیا چاہا وہ آمیر زیا کا دور ہو چاہا وہ آمیر مشرف کا دور ہو جا وہ سیلیکٹڈ دور ہو ہر تفاہ ہم نے مل کا ان مسائل کا سامنا کیا ہے اور جب ہم نے امران کے حکومت کے خلاف سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف تحریک چلائے تھے تو اس وقت بھی مظفر گھر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں ساتھ دیا ہمارے ساتھ اسلامباد تک پہنچے اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے ہم کامیاب ہوئے اور وہ جو سب سمجھتے تھے کہ ناممکن تھا ہم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا اور اس ناجائز نا اہل نالائق وزیر آزم کو جو آپ پہ مسلط کیا گیا تھا جو پاکستان پہ مسلط کیا گیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں نہ صرف معاشی بہران جمہوری آئینی بہران مگر خاجہ سطح پہ خاجہ بہران بھی پیدا کیا گیا تھا آج پاکستان کے مسائل بہت زیادے ہیں میں تو بائی روڈ سافر کرتے آ رہا ہوں اور جگہ جگہ پاکستان کے شہری سے ملتا آ رہا ہوں اور شکلے پہ لکھ رہا ہوا ہے ان کے شکلے پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام پریشان ہیں پاکستان کے عوام تکلیف میں ہیں مسیبت میں ہیں پریشانی ہیں کہ مہنگائے تو تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہ پہنچ چکا ہے وہ پریشان ہیں کہ بجلی کا بل پورا کیسے ہوگا وہ پریشان ہیں کہ بچے کو ہم سکول کیسے بیچیں گے فیز کیسے ادا کریں گے بزرگوں کا علاج کیسے کروائیں گے کھانے پی گئے کہ ارشیاں کا جو بل ہے وہ پورا کیسے کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل خاص طور پر جو معاشی مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پریشمان پسماندہ طبقات پریشان مزدور کسان پریشان صفیت کوش طبقہ پریشان چھوٹا تاجر بھی سارے پریشان سب کے سب پریشان تو ہے مگر اس پریشانی کا اس معاشی بران کا حل کیا ہے حل تو قائد عوام شہید زفکار علی بھٹو کے منشور میں موجود ہے حل تو شہید موطرمہ بین عزی بھٹو کی منشور میں موجود ہے انہوں نے ہمیں کیا سکھایا قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا شہید موطرمہ بین عزی بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ جب عوام کے ساتھ دیتے ہو عوام کو معاشی طور پر مضبوط بنا دیتے ہو تو پاکستان کے معیشت کھرا ہو سکتا ہے یہی تو بنیادی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی فلسفہ نزجہ میں اور تمام باقی سیاسی جماعتوں کے سوچ میں جو فرق ہے کہ وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں سرمایہ دار کو فائدہ پہنچاتے ہیں بزنس بڑے بڑے ٹائکونز کو فائدہ پہنچاتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے آپ معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ امیر کو مزید امیر بنائیں گے تو ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائیں گے ہمارا سوچ یہ ہے کہ آپ کسان کو امیر بنائیں آپ مزدور کو محنت کش کو ان کا جیب میں پیسہ دلوائیں جب آپ عام طبقات کو عام آدمی کو معاشی طور پہ مضبوط کرتے ہیں تو پورا کا پورا معیشت اٹھ کے چلتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ اس کے بجائے کہ جو سبسٹیز ہم دیتے ہیں جو سپورٹ ہم دیتے ہیں بڑے بڑے سرمایت کاروں کو دینے کے بجائیں بڑے لوگوں کو دینے کے بجائیں ہم عام آدمی کو یہ سہولت فرہام کرے چاہے وہ ٹیکس ایمنسٹی ہو تو آپ کے لئے نہیں ہے وہ تو بڑے بڑے ریل اسٹیٹ ٹائکونز کے لئے ٹیکس ایمنسٹی ہے اگر سبسٹی بھی ہے چاہے وہ فرٹلائزر پہ ہو تو وہ فرٹلائزر کا سبسٹی فرٹلائزر کا جو انڈسٹری ہے وہ چلانے والے ان کو ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بین ایزی رنکم سپورٹ دلوایا اور بین ایزی رنکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے تو ایسے ہم کسان کارٹ کیوں نہیں دلوا سکتے ہیں جس سے وہ جو سبسٹی ہم دیتے ہیں وہ سیدھا میڈل مین کو کاٹ کے برے انڈسٹریلس کو کاٹ کے سیدھا ہم کسانوں کو پہنچ رہا ہے خاص طور پہ جو چھوٹا زمین دار ہو اس کو ڈریکٹ اپنا چاہاں وہ اپنا فرٹلائزر کا سبسٹی ہو جیسے ہمارا سی ایم سن تو یہاں بیٹھا ہے ہم نے تو سیٹ کے لیے بھی سبسٹی دیا پتہ نہیں کس کی چیزوں پر سبسٹی دیا تو ہم تو پی بی شہید کا فلوسیفی کو صدر زرداری کا فلوسیفی کو آگے لے کے انشاءاللہ تعالی اس ملک کو معاشری مشکلات سے نکالیں گے قائد عوام نے بھی جو مزدوروں کو طاقتور بنایا جو لیبر کو طاقتور بنایا افسوس کے ساتھ ہمارا جو محنت کا طبقہ ہے ہمارا جو مزدوروں کو طبقہ ہے وہ کافی عرصے سے لا وارس ہے ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پرے ان کے جو مل کے مالک ہوتے ہیں یا جو انڈسٹریل کے مالک ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت سپورٹ ہے مجھ سے ملنا چاہے مجھ سے مل سکتے ہیں کسی اور سے ملنا چاہتے ہیں طاقتور لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں ان کے پاس ان کا پونچ ہے جو عام آدمی ہے ان کا پونچ نہیں ہے ان کا آواز پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کم از کم تنخواہ میں اضافہ کرتا ہے جو سرکاری لوگوں کے تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں جو لیبرر کو مزدوروں کو صحت کا سہولت انشورنس کی سہولت جو ایڈوکیشن ان کے بچے کے سہولت ماضی میں فرہام کرتے تھے اور اگلی بار انشاءاللہ تعالی ہم مزدوروں کو وہ سپورٹ فرہام کریں گے کہ اگر آپ آپ مزدور ہو آپ اپنے تنخواہ سے مزدور کارڈ کے پروگرام میں ایک چھوٹا حصہ دالتے ہیں رہیں گے اور آپ کو وہ تمام فائدہ جو لیبررز کو مل سکتے ہیں وہ سیلف ایمپلوئیڈ مزدوروں کو بھی ملیں گے وزرائی مزدوروں کو بھی ملیں گے اور وہ اس طریقے سے جو قائد عوام نے مزدوروں کے لیے اور محنت کشوں کے لیے ایک سپورٹ فرہام کیا تھا اس سپورٹ کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو جو پرائیوٹ سیکٹر پہ بھی کام کرتے ہیں جو زمینوں پہ بھی کام کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا تاریخ ہے آپ کا تاریخ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو بات کیا ہے وہ پورا کر کے دکھایا جب صدر زرداری نے حکومت سنبھالا دو ہزار آٹھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں چینی کا بوران تھا جاور کا بوران تھا گندم کا بوران تھا تمام چیزیں ہم باہر سے منگواتے تھے اور ایک سال کے اندر اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہم نے نہ صرف اپنا ضرورت پورا کر دیا مگر چاہ وہ چاول ہو چاہو گندم ہو چاہو چینی ہو امپورٹ کرنے کے بجائے ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے یہ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ممکن ہے اس لیے انہیں پہلے یہ کر کے دکھایا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اگر ہم اپنے کسانوں کو مضبوط کرتے ہیں کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا اور اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے آپ اپنا نمائندگی کریں گے آپ میرے ساتھ ڈیشنل اسیمبلی میں ہوں گے تو اس قسم کی ایشیوز کو اٹھا سکیں گے میں جانتا ہوں کہ مشکلات ہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں مگر میرا خیال میں جن مسائل کے حل ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہمارا منشور میں موجود ہے ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور ہمارا بڑوں کا ایک تعلق تھا مظفرگر کے عوام کے ساتھ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو ستائیس دیسمبل پہ شہید ہوئی تو ٹوئنٹی فیفٹ دیسمبل کو شہید محترمہ بین عزیر بھٹو مظفرگر میں آپ کے ساتھ موجود تھی اور یہاں آپ سے بادا کیا گیا تھا کہ ایک بریج بنایا جائے گا اور شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے جاتے ہوئے اگلانی صاحب کو کہا کہ اگلانی صاحب اگر میں وزیراعظم بنتی ہوں تو مجھے یاد دلوائیں کہ میں نے یہ بریج بنانا ہے تو شہید محترمہ بین عزیر بھٹو شہید ہوا مگر مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا جب میں یہاں ملتان سے سفر کر رہا تھا اور ہیٹ محمد والا پل پہ سفر کر رہا تھا تو مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا کہ جو بی بی شہید کے وعدے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان وعدے کو صدر زرداری کے گلانی صاحب کے وزیارت عزمہ میں وہ وعدے پورے کی ہیں اب ان کے چاہے وہ آپ کے سوئی گیس اور بجلی کے مسئلے ہو آپ کا جو یہ پکا کیا گیا بائی پاس کا میں بعد میں آ رہا ہوں میں کنال کا سکر کر رہا تھا جو ہنہ ربانی خر صاحبہ نے وزیار عزم گلانی صاحب سے جب ریکویس کیا کہ اس کو پکا کیا جائے اور اس کا فائدہ عام آدمی کو کسانوں کو ہوا ہے یہی فلوسفی ہم نے سندھ میں اپنایا ہے اور سندھ کی جو کنال ہیں ان کا ہم نے تاریخ میں اتنا ان کا وہ پکا نہیں ہوئے ہیں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت نے کروایا ہے اس سے ہمیں ذرائع معیشت کو بھی فائدہ پہنچایا گیا اور پانی بھی بچ سکا جو کہ ہمارے لیے پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ضروری تھا ساتھ ساتھ آپ کا جو ادھر ہسپٹل بنا جب وزیر عزم گلانی صاحب اور ٹرکیے کے جو صدر یا وزیر عزم تھا اس وقت میں مجھے اردگون طیب اردگون صاحب سلاب کے دوران ادھر آئے تھے تو جو ٹرکی ہسپٹل مجھے بتایا گیا ہے جو مظافرگر میں ہیں وہ بھی یہاں کے عوام کو سہولت فرہام کر رہے ہیں تو یہ جو خدمت کا سفر ہے اس کو ہمیں آگے لے کے جانا پڑے اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی باری ہے یہاں آپ کے لئے ایک موقع ہے تین الیکشنز ہم ساتھ مل کے لرے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن ہے اس میں آپ کی جیت ہوگی پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی جیالے کی جیت ہوگی تاکہ ہم وہ عوامی راج قائم کر سکے جس سے ہمارا ریاست ہمارا حکومت عوام کی خدمت کریں عام طبقہ کی خدمت کریں وہ گنجائش موجود ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں آپ نے وہ اس قسم کے انقلابی منصوبے شروع کیے جس کا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کے غریب عوام کو ہوا ہے اس طریقے سے اس معاشی بوران میں آپ کے پاس نہ صرف منشور موجود ہے آپ کا تاریخ کے ثابت کرتا ہے کہ یہ کام آپ کر کے دکھاتے ہیں تو میرا درخواست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے عودے دار سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندیس سے کہ آپ آپ عوامی لوگ ہیں آپ نے کبھی عوام سے نہیں دھرے ہیں الیکشن کا مقابلہ سے نہیں دھرے ہیں عوام سے آپ نے کبھی اپنا مو نہیں چھپایا ہے ہم اپنا تاریخ پہ فخر کرتے ہیں ہم تیار ہیں اپنا کردگی عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے تو آپ دیر نہ کریں آپ دیر نہ کریں اور آپ اپنا کام تو شروع کر لیں گھر گھر ہم نے پہنچنا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو آگ جماعت کے خلاف کردار کشی کیا گیا پچھلے کافی دیر سے جو کردار کشی کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم پہ یہ سیلیکٹڈ حکومتیں مسئلت کر سکتے اب انشاءاللہ اس جماعت کو جس نے میں نائنٹھ پہ ادارے پہ حملے کیے عوام اور ادارے کے درمیان ایک ایک گیپ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ان کو ہروانا ان کو شکست دلوانا کا ایک ہی طریقہ ہے وہ مقابلہ کر کے ہروائے ان کو الیکشنز میں اور میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پر بھروسہ کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ مقابلہ کرنے جاتے ہیں جبکہ ہاتھ پاہ ان کے نئے باندے جاتے ہیں تو وہ مقابلہ کر کے جیت بھی جاتے ہیں ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے اس دور میں ہم نے یہ آپ نے یہ ثابت کر دیا تھا جب پورا ریاست تو لا ہوا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو جتوانا تھا تو میرے مزفرگر کے امید باروں نے پورا ریاست کے طاقت کو شکست دلواتے ہوئے اپنے سیٹس نکالے دیں تو اب کس چیز کا خوف ہے انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ماضی سے بہتر پرفارم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آپ کی مدد سے آپ کا دعاوں کی وجہ سے آپ کی ساتھ کی وجہ سے ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم بنا کے رہیں گے اور عوام کا خدمت کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ سیار صاحب کا بہت شکریہ سریک کی سوکر سریک کی سوکر اور جو مجھ سے بات رہ گیا کہ جو کام 2008 کی حکومت میں شروع ہوا تھا صبح کے سلسلے میں انفورچنٹلی پچھلے پندروں سال میں بارہ بو کا کوشش ناکام رہا اس طفعہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اتنے نمائندے دیں گے آپ مجھے اتنا سٹرینٹھ دیں گے کہ میں نہ صرف اس ایشو کو اٹھا سکا مگر آپ کو اپنا صبح بنا کے آپ کے پاس واپس آ سکتا آپ کا شکریہ اگر میڈیا کے دوستوں نے سوال نہیں پوچھنے ہیں تو پھر اب آگے جائیں اتنا دور آنے دے میں سننے سکنے آگے 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 آپ پklichا آنے سکر آگے فوج کر shootings آگے آپ پانا آگے پاری کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس دفعہ کا منشور ہے اس میں بہت سے ایسے پروگرامز ہوں گے جو کہ بینیزیل انکم سپورٹ پروگرام کی طرح انقلابی پروگرامز ہوں گے میں اس وقت سے پہلے آپ سے پورا جو تمام پوائنٹس ہے اس میں وہ تو ابھی شہر نہیں کرنا چاہوں گا آپ انتظار کریں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ہم آپ کو ایک عوام دوست اگر آپ مجھے وزیرہ خارجہ کے مطابق سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا اب سوال پوچھے گا اس کا جواب دوں گا مجھ سے مجھ سے سوال کیا گیا سکھر میں میں نے اس کا سوال کا جواب دیا گیا الیکشن کے بارے میں کل ہی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا سی سی بیٹھے گا اور ہم اپنا سٹرائٹیجی آہ بنائیں گے میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے جد جلد ہونے چاہیے بڑے عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبری میں الیکشن ہے نا اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہے آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے الیکشن کمیشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے تو میں پھر اگر لیول پلائنگ کی فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں میرے ایک سوال ہے آپ کے ساتھ بات یہ ہے کہ اس میں تو شاکری کے بیپس مارٹی میں نظفر جھن میں اور پورے بنجاب میں بڑی سنگیز ہیں لیکن یہ بتائیے گا کہ عوام آپ جب تا کلیکشن نہیں ہوتے یہ بھوک کے بارے ملکہ نڈال ہو چکے اس کا بھی کوئی حل ہے آپ کے پاس کیونکہ آپ اسی پی ٹی ایم کا ایک حصہ بھی رہے ہیں تو پی ٹی ایم کا حصہ تو ہم بہت پہلے رہے تھے اور پھر اس لیے کہ ہم استیفہ نہیں دے رہے تھے یا پتنے کیا ہو رہا تھا ہمارا اپوزیشن کے طوران تو ہمیں شوک وز نوٹس دیا گیا اور پی ٹی ایم سے آؤٹ ہوا تو تب سے ہم پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم کا الائنس کے تحت جو ہے ہم نے حکومت سبالہ تھا پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی حکومت میں ساتھ تھے ملکہ ہم نے بہت کام کرنے کی کوشش کیے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وزارتے کی جواب دے ہیں پی ٹی ایم اور پی ٹی ایم کے سربراہ پی ٹی ایم کے جو جو وزارتے ہیں وہ جواب دے ہیں سیاست میں میرا خیان میں پاکستان کی مسائل ایسے ہیں پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک جماعتی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اکیلے سارے چیزیں کو سبالیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا آپ کو سب کو انگیج کرنا پڑے گا اس لئے مسائل اتنے سنگین ہیں کہ یونٹی کے ساتھ آپ کے بغیر آپ ان مسائل کے حل نہیں نکال سکتے اور فسوس کے ساتھ خاص طور پر یہاں پنجاب میں اور مرکزی پنجاب میں ہمارا پولیٹکس میں اتنا پولرائزیشن ہوا ہے کہ ہم سیاسی مخالف کے بجائے دشمن بن رہے ہیں ذاتی دشمن بن رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ پاکستان کو پاکستان کے مسائل سے نہیں نکال سکیں گے ہمیں ایک ایسا ایکویلیبریم پھر سے بنانا پڑے گا جس سے تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرے میں اپنے سیاست تو کرتے رہے لیکن ہم ملکے ملک کو ان مسائل سے نکالا جائیں یہ نفرت کی سیاست یہ تقریب سیم کی سیاست یہ قالم گلوچ کی سیاست اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا دفن کرنے پڑے گا تاکہ پاکستان آگے پڑے گا بڑا آسانی ہوگا شاہین صاحب اگر ایک بندہ ایک ایک آپ فیصلہ کرو کہ کون سوال پوچھے گا نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ شاہین صاحب ایک منٹ ایک منٹ میں آپ کا ایک 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 کر کے جنرلس کا نام لے کے سوال پوچھے تاکہ یہ تھوڑا ساہم کورڈینیل اورگنائز کر کے یہ پریس کونٹ ایک منٹ آپ پوچھے اگر آپ کو نہیں معلوم ہے شاہین صاحب میں کسی اور کو ذمہ داری دے سکتا ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینچرل ایزیکٹیف کمیٹی کا پولیسی ہے اس پہ میں نے آپ کو بتایا وہ آئین کے مطابق ہمارا نکتے نظر ہیں جات تک ڈیلمیٹیشنز کی بات ہے وہ بھی میرا خیال یہ تھا کہ اگر ڈیلمیٹیشنز ہونا تھا تو آپ ڈیلمیٹیشنز کروا دیں مگر اس لیے کہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں تو آپ ڈیلمیٹیشنز نوے دن میں کر دیں سیٹس میں کوئی فرق بھی نہیں آ رہا ہے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ضد ہے یا کوئی وجہ ہے یا کوئی مجبوری ہے کہ اس کو آگے بھی لے کے جانا پڑے تو آگے لے کے پھر میرے ہاتھ میں نہیں ہے کسی اور کے ہاتھ میں الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ایک ہی ڈیٹ کب دیں تو وہ ڈیٹ کیا ہے ڈیٹ نائنٹی دیز میں نہیں ہے اگر میرا سی سی اجازت دیتا ہے اور میں یہ مانتا بھی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ نائنٹی فائیو دیز میں ون ہنڈرڈ ڈیز میں ون ہنڈرڈ ٹین ڈیز میں ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی ڈیز ڈت سال کیا ارادہ ہے ڈیٹ تو دو ہم پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت میں تھے اور ہم جہاں تک الیکشن کا سٹریٹری ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی فیصلہ کرے گا میرا جو ذاتی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر ہر کانسٹیٹوئنسی میں گا پاکستان پیپلز پارٹی کا سی سی یہ فیصلہ کرے گا آپ نے کر دیا آپ نے راو کامران بول چینل بول کے لب بازاد ہے تیرے بول ہے جلدی جلدہ دوہزار چوبیس میں کیا آپ الیکشن دیکھنے پاکستان پیپلز پارٹی کل ہمارا سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی میٹنگ ہے اور اس میں ہم اپنا پارٹی کا پالسی اس کے بعد سامنے رکھیں گے آئین کے مطابق جہاں تک میرا میں تو صرف اکسفڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں اتنا بڑا یونیورسٹی شاید نہیں ہے مگر جو مجھے تھوڑا بہت ادھر سے پڑھنے کا جو مجھے سکھایا گیا ہے ایک عام آدمی اگر آئین کو پڑھے تو صاف لکھا ہوا ہے کہ نوے دن باقی بڑے لوگ ہے وہ مجھے سمجھائیں گے کیسے نوے دن ادھر نام پی ٹی ایم پی ٹی ایم سے پہلے آپ نے ایک مساکہ جمہوریت پہلے تو تھا ہم نے چاہا کہ اس پی ٹی ایک سی او ڈی ٹو بھی بنے ہم نے تو چاہا کہ پاکستان میں یہ ریکنسیلییشن ہاں آپ لوگ ہیں جسا کے جمہوریت سائن کے دوست کے بعد جو پاکستان کی جو جانسہ جانس کے خواب ہی تھی رہا ہو آگیا تک جانتی دوستہ تاکی بہتری آئی تی تو اب آپ کو نہیں لگتا جو ایک ساکھا کونسٹیٹوشنل ایک کامات کے جا رہے ہیں تو آپ کو مجھے سکتا کہ ہم نے کوشش تو کیا تھا کہ نیا سی او ڈی ہو نہیں ہو پایا جہاں تک آپ کا سوال پی ٹی آئی کے حوالے سے ہیں جو لوگ خود میں نائنٹ کے حملے میں انوالف تھے جنہوں نے ہمارے ادارے میں حملے کی اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے اپنے سازجست کی وجہ سے وہ بڑا سازجستہ ایک دن پورا کا پورا کہانی سامنے آئے گا تو ان سے تو ہمارے لئے بہت مشکل ہے جس جس خود اس میں انوالف تھے جو نہیں تھے میرا خیال میں چاہو پی ٹی آئی ہو چاہو کوئی بھی آہ سیاسی جماعت ہو بالکل ان کو سیاست کے دائرے میں ہونا چاہیے ہمارا آورال پولیٹکل پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں ہم سب جو بھی ہمارا سیاسی نکتے نظر ہوگا فرق ہوگا لیکن ہم سب اس ملک شہری ہے پاکستانی ہے اور قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے نعرہ دیا تھا کہ نہ میرا نہ تیرا ہم سب کا پاکستان اور وہ میرا اس الیکشن کا نعرہ ہوگا کہ ہم سب کا پاکستان شہری ہے پاکستان ، آپ کو بھی